پیتا دھرمیندر کی ٹھکرائی فلم نے بیٹے سنی دیول کو بنا دیا تھا سوپر اسٹار بولی وڈ میں یہ کوئی نہیں جانتا کون سی فلم کس کو سوپر اسٹار بنا دی اور کس کو بنا دی فلو ایسی ہے ایک فلم جسے دھرمیندر نے کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد وہ فلم لگی بیٹے سنی دیول کے ہاتھ اور اس فلم نے بنا دیا تھا سنی دیول کو سوپر اسٹار ستر اسی قدر شک ایسا تھا جب دھرمیندر کا کیریٹ پیک پر تھا اور کسی بھی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے ان کا نام ہی کافی تھا اسی دور میں سال 1987 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا آگ ہی آگ جس کے ڈائریکٹر تھے شبو مصرہ جنہوں نے اس فلم میں دھرمیندر کے ساتھ کام کیا تھا اس لئے وہ چاہتے تھے اگلی فلمیں بھی دھرمیندر ہی کام کرے لیکن دھرمیندر نے ان کی فلمیں کام کرنے سے صاف انکار کر دیا اور شبو مصرہ کے سامنے دھرمیندر نے دو اوفر رکھی پہلی اوفر کو سن کر وہاں بری طرح نراش ہو گئے لیکن دوسری اوفر سننے کے بعد وہاں خوش ہو گئے فلم کے ڈائریکٹر شبو مصرہ اور پروڈیوسر پہلاز نہلانی تھے دھرمیندر نے اپنی شرط جب ان کے سامنے رکھی تو دونوں خوش بھی ہوئے اور دکھی بھی ہوئے دھرمیندر نے کہا میرے پاس ان سے بھی بہتر ایک اوفر ہے اس اوفر کے لئے دھرمیندر نے شبو مصرہ کے سامنے دو شرط رکھی اور کہا کہ وہاں فلم میں دھرمیندر کی جگہ ان کے بیٹے سننی دیول کو کاسٹ کریں جسے سن کر شبو مصرہ تھوڑے نراش ہوئے لیکن دوسری اوفر سن کر وہاں کافی خوش ہو گئے دوسری اوفر تھی اگر وہاں اپنے فلم میں سننی دیول کو کاسٹ کرتے ہیں تو دھرمیندر ان کی اگلی فلمیں آدھی فیس میں ہی کام کریں گے جسے سن کر شبو مصرہ اور پہلاز نہلانے خوشی خوشی تیار ہو گئے یہ فلم تھی پاپ کی دنیا جو فلم پروریس کی ریمیک تھی فلم میں سننی دیول کی علاوہ پران نیلم کو اٹھاری چنگ کی پانڈے اور ڈینی بھی نظر آئے تھے ڈائریکٹر نے دھرمیندر کو پران والا رول اوفر کیا تھا لیکن دھرمیندر نے بیٹے کی خاطر یہ رول ٹھکرا دیا تھا کہا جاتا ہے یہ فلم دو پوئنٹ چالیس کروڑ میں بن کر تیار ہوئی تھی لیکن اس فلم نے ورلڈ وائیڈ کلیکشن نو کروڑ کا کیا تھا